مکہ منتری شیوراہ سنگھ چوہان نے پورو مکہ منتری کمالناتھ پر بڑا حملہ کرتے ہوئے کہا کہ چالیس سال کے سنسدی جیون میں کمالناتھ جی نے مدھے پردیش کے لیے کیا کیا ہے وہیں بتائیں کمالناتھ مدھے پردیش کو کیول چارہ گاہ مانتے ہیں مکہ منتری شیوراہ سنگھ کی مانے تو مدھے پردیش پور مکہ منتری کمالناتھ کے لیے چارہ گاہ ہے شیورا سکھ نے کہا مدیو پردیش کی جنتا اور یہاں کی پرمپرہ سے کمالنات جی انبگے ہیں چالیس سال کے سنسری جیون میں کمالنات جی نے مدیو پردیش کیلئے کیا کیا وہ بتائیں ادیوگ پتی رہتے ہیں انہوں نے مدیو پردیش میں ایک ادیوگ نہیں لگایا وہ ادیوگ کہیں اور لگاتے ہیں ٹیکس کہیں اور پٹاتے ہیں کیول رائی دیتی یہاں کرتے ہیں کملنات کو مدر پردیش کی جنتہ اور مدر پردیش سے کبھی لگاو نہیں رہا اور نہ آج ہے کملنات کی بات مدر پردیش کی کرتے ہیں لیکن مدر پردیش کو ڈھنگ سے جانتے بھی نہیں مدر پردیش مدر پردیش کی جنتہ یہاں کی پرمبرائیں ان سب سے انویگ ہے اور ایک بار وہ بتائیں کہ چالیس سال کے سنسطری جیون میں انہیں مدر پردیش کی لئے کیا کیا وہ مدر پردیش کو صرف چارہ کا ہمانتے ہیں لوٹتے ہیں کیا ایک بھی ادھوپتی کملنات جی نے مدر پردیش کی دھرتی پر لگایا وہ ادھوپتی کئی اور لگاتے ہیں ٹیکس کئی اور پٹاتے ہیں لیکن یہاں کے بار راجنیتی کرتے ہیں مدر پردیش سے اور مدر پردیش کی جنتہ سے ان کو کبھی لگاؤ نہیں رہا اور نہ آج ہے محمدی شیورا سنگھ نے کہا وجہ دشمی پچیس اور چھبیس اکٹوبر دو دن منائی جا رہی ہے پچیس کو رویوار ہونے کے قرآن افکاش ہے اس لیے چھبیس تاریخ سنوار کو شاس کی افکاش کرنے کا دنے لیا گیا ہے مہاسترمی کی سبھی بہن اور بھائیوں کو بدھائی آج راتری میں بھی ہم دیوی ماں کی پریجا کریں گے ماں سے یہی پرارتنا ہے سکھ سمردھی اور بلدی سدھی مدر پردیش اور دیش کی جنتہ کی جندگی میں آئے وجہ دشمی پچیس کو ہی منائی جا رہی ہے اور چھبیس کو بھی منائی جا رہی ہے پچیس کو تو افکاش ہے ہی لیکن مدر پردیش سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چھبیس اکٹوبر کو بھی وجہ دشمی کا افکاش سومبار کے دن کا دہے گا تاکہ وجہ دشمی کا پاون پر لوگ پرمپرہ کے انسار منا سکے سنگیت کی سور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے بھیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیاپار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھن نیو آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیو موسیقی